موسیقی ان سبی لوگوں کو جگانا ہوگا ان سبی لوگوں کو اکھٹا کرنا ہوگا جوڑنا ہوگا جب ہم سبی لوگوں کو جگائیں گے جوڑیں گے اگر نرندر موڈی اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ایک اتیس پرسنٹ سے دیش کا پردھان مندری بنا سکتے ہیں تو ہم پچاسی پرسنٹ لوگ ہیں پچاسی پرسنٹ لوگوں کو جگانا ہوگا جوڑنا ہوگا اور شکتی کا نرمان کرنا ہوگا شکتی کا اپیوگ اور پریوگ کرنا ہوگا تو پچاسی پرسنٹ کے اگر تیس پرسنٹ لوگ ہمیں اکھٹا کر لیتے ہیں اگر ہم تیس پرسنٹ لوگ بھارت میں اکھٹا کر لیتے ہیں تو 31% سے اگر باجبہ کے لوگ پرحال منتری بنا سکتے ہیں تو 30% سے ہم بھی بنا سکتے بہت سارے لوگ میرے سے بحث کرتے ہیں کہ 85% لوگ کب اکھٹا ہوں گے تو ان کو یہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ 100% لوگوں کے اکھٹا ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر 90% لوگ اکھٹا ہوتے تو بھی ضرورت نہیں ہے 80% کی ضرورت نہیں ہے 70% کی ضرورت نہیں ہے 60% کی ضرورت نہیں ہے 50% کی ضرورت نہیں ہے 40% کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ 30% نکھٹا ہو جاتے ہیں تو آپ کا کام تمام ہو جائے گا راجنیتی میں ستہ پر کبجہ کرنے کے لیے اگر آپ جناہ اندولن کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو 15% بہت ہو گیا ہے 130 کروڑ کے 15% 20 کروڑ سے زیادہ ہوں گے اگر 20 کروڑ لوگ اندولن کرنے کے لیے راجی ہو جائے تو جناہ اندولن ہو جائے گا راجنیتی ستہ حاصل کرنے کے لیے 30% اور جناہ اندولن کرنے کے لیے 15% اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ سبل ہو سکتے ہیں اسی لیے یہ پریورتن یاترہ نکالی جا رہی ہے اور یہ پریورتن یاترہ ابھی تو کیول 42 دن کی میں نکال رہا ہوں اور یہ پرائیوڈیک ہے ایکسپریمنٹل ہے اگلے بار جو دوسری یاترہ نکلے گی تو میں 6 مہینے تک سڑک پر رہوں گا لگاتار 6 مہینے تک سڑک پر ہی رہوں گا اور 6 مہینے کا کام کرنے کے بعد پھر 365 دن رہوں گا یہ جدو جہد یہ ابھیان جب تک ہم اپنے لوگوں کو جگہ کر جوڑنے میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور 6 لاکھ گاؤں کو بھوگولک نیٹورکنگ کے ساتھ جوڑنے کا کام نہیں کرتے ہیں تب تک ہم لوگ نہ ستہ برکابید ہو سکتے ہیں نہ آزادی حاصل کر سکتے ہیں ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ اہم ہے اور میں ایسا مانتا ہوں کہ ہمارے لوگ اس بات کو اس کام کو کرنے کے لائے کہیں وہ جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کھڑا کرنے پر سب سے زیادہ جور لگانا چاہیے اگر ہم اپنا سوشل میڈیا کھڑا کر لیتے ہیں کہ اول تین کرو لوگوں کا سوشل میڈیا کھڑا کرتے ہیں تو پندرہ کرو لوگوں تک میں سے چلا جائے گا پندرہ کرو لوگوں تک آپ کی خبر پہنچ جائے گی آپ کا سندیش پہنچ جائے گا اگر پندرہ کرو لوگوں تک آپ کا میشیز اور آپ کا سندیش پہنچ جائے گا تو آندولن آندولن نہیں رہے گا آندولن جنا آندولن ہو جائے گا اسے کرنا بہت جروری ہے اسے بہت زیادہ جور لگا کر یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جو تمام لوگوں کو میں یہ انورود کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے لیے تیار کرو ہم لوگ بھارت مکتی مورچہ کے دوارا بام سیف کے دوارا بہجن کرانتی مورچہ کے دوارا آفشیٹ آرگنازیشن کے دوارا سوشل میڈیا آنے والے دو ہزار بائیس تک تین کروڑ لوگوں کا سوشل میڈیا کھڑا کرنے کے کام میں جھوٹے ہوئے ہیں اگر دو ہزار بائیس تک ہم تین کروڑ لوگوں کا سوشل میڈیا کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بائیس کے بعد پھر زیادہ سمجھ نہیں ہیں دو ہزار بائیس زیادہ دور نہیں ہیں اور دو ہزار بائیس کے بعد پاس سات سال سے زیادہ سمجھنے لگے گا میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر یہاں کوئی بڑے لوگ ہیں وہ بھی مرنے والے نہیں ہیں وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھنے والے ہیں آؤ ہم ان کو مرنے بھی نہیں دیں گے اگر ان کو امید ہو جائے گی کہ وہ آجادی ان کو جیون میں ملے گی تو دو چار سالہ اور ایسی جی لے گا امید میں جی لے گا میں آپ کو یہ بات سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے اگر سوشل میڈیا آپ کھڑا کر سکتے ہو کہ اولا آپ کی خبر لوگوں تک پہنچا سکتے ہو تو یہ کام ہو جائے گا اور دو چند باتیں میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ساتھیوں ہم لوگ جیسے ابھی ہمارے ساتھی مربو صاحب نے کہا کہ پانچویں انسوچی کے تحت آدیوانسیوں کو بہت سارا سویدھان نے ادھکار دیا ہے اور اس کو عمل میں لانے کے لئے گورنر کو بہت سارے پاور دیا ہے مگر گورنر نے اس کو لاغو نہیں کیا میرے مند میں سوال آتا ہے گورنر نے لاغو کیوں نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس ریل ریپرزنٹیشن کا ادھکار نہیں ہے ہمارے پاس پرتنیزیتو کا ادھکار نہیں ہے ہمارے پاس صحیح اور سچے نمائندے چن کر بھیجنے کا ادھکار نہیں ہے کیونکہ بھارت کے سویدھان میں جو جوائنٹ لوگ ٹریٹ گاندھی نے اپواز کر کے شیڈل کاسٹ اور شیڈل ٹرائب کے اوپر تھوپا یہ جبردستی سے تھوپا اسی لئے میں گاندھی کو شیطان مانتا ہوں لوگ کہتے ہیں یہ گاندھی مہاتمہ ہے مگر میں گاندھی کو شیطان مانتا ہوں لوگ کہتے ہیں اس کو مہاتمہ ہے مگر میں نہیں مانتا کیونکہ جب وہ اجادی کا امدلن چلا رہے تھے تب ہمارے حق اور ادھکار چھننے کے لئے اس آدمی نے اپواز کیا اور جبردستی سے ہمارے لوگوں کے اوپر پناہ پیک تھوپا اب لاکھوں کی سنکھیا میں جو اتی اچار ہمارے اوپر ہو رہے ہیں اور اگر کوئی مجھے یہ کہے کہ ایک آدمی کا نام بتاؤ جس کی وجہ سے یہ اتی اچار ہو رہے ہیں تو اس ویکتی کا نام ہے مہنداز کرمچند گاندھی جس کی وجہ سے یہ اتی اچار ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے اگر ہمارے پردینیتو کا ادھکار جو سیپریٹ ایوکٹریٹ میں 17 آگست 1932 کو ہم کو حاصل ہوا تھا اگر یہ ادھکار ختم کرنے کے لئے گاندھی نے اپواز نہیں کیا ہوتا تو آج ہم سینٹرل گورنمنٹ میں نہیں تو سارے دیجبر میں ہر راجے میں اور سینٹرل گورنمنٹ میں شاش اکبرگ ہوتے جیسا بابا سب امبیٹ کرنے کانپور میں یہ بات کہی تھی آن ریکارڈ کہی تھی یہ بات صحیح ہے ساتھیو دوسری ایک بات اور میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج شرول کاس کے لوگوں کو اور شرول ٹائپ کے لوگوں کو سارے دیجبر میں بہت ساری سمجھاوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آج ان کو جو سویدھانک آرکشن دیا گیا تھا جو ایڈوکیشن میں آرکشن دیا گیا تھا جو پرویسنل ایڈوکیشن میں آرکشن دیا گیا تھا وہ سارا ختم کر دیا گیا ہے جو نوکریوں میں آرکشن دیا گیا تھا وہ آرکشن نبے سے ختم کیا گیا نبے میں نرسیو راو کی سرکار تھی نرسیو راو نے نیجی کرن کا کارکرم شروع کیا نیجی کرن نے آرکشن سمات کیا اور یہ سمات کرنے کا شریع انتر کانگریس نے کیا بہت سارے لوگ بی جے پی کے لوگوں کو گالی دیتے ہیں اور آر ایس ایس کے لوگوں کو کیول جمع دار مانتے ہیں بی جے پی کے لوگ تو بدماش ہی ہے اور آر ایس ایس کے لوگ تو بدماش ہی ہے مگر جو اصلی بدماش ہے اس کے بارے میں ہمارے لوگ چھوپ رہتے ہیں اس کے بارے میں آپ لوگوں کو سترک ہونا چاہیے یہ تو سارا ستیاناج کانگریس نے کیا اگر یہ ستیاناج کانگریس نے کیا تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں بھی آپ بی جے پی جمع دار مانتے ہو اس کے بارے میں بھی آپ آر ایس ایس گو جمع دار مانتے ہو جب اٹل بیہاری و آج بہی پردھان منطری بنے نائنڈی نائن میں تو انہوں نے کچھ آج سینئر موسٹ آئیے عدیقاریوں کو بنایا اور پوچھا کہ یدی ہم مسلمانوں کے بی روز میں کچھ کرنا چاہے تو کیا کیا کر سکتے ہیں تو عدیقاریوں نے ان کو کہا کہ مسلمانوں کے بی روز میں کچھ کرنے کے لیے بچا ہوا نہیں ہے اٹل بیہاری نے کہا کیا کہہ رہو بھائی مسلمانوں کے بی روز میں کچھ کرنے کے لیے بچا ہوا نہیں ہے کیا کہہ رہو کہاں کی سارا کچھ تو کانگریس کر چکی ہے کانگریس نے بی جے پی کو کرنے کے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے 33% مسلمان پرشاہ سن میں تھے اب 5% ہے تو کیا بی جے پی یہ 5% بھی ختم کرنے کا کام کرے گی کیا کرے گی اور کانگریس نے ہم آئے صدیقاری جو نوکر شاہ ہے انہی کے مادم سے تو کروایا ہے یہ کام تو آپ کو کرنے کے لیے بجا کیا ہے میں اس لیے یہ باتیں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ دو تاریخ کا جو بھارت بند تھا یہ کانگریس اور بی جے پی کا پرائیوجد بند تھا کتنے لوگوں کو بتا ہے یہ جو دو تاریخ کا بھارت بند تھا یہ کانگریس کا اور بی جے پی کا دونوں کو ملا کر بھارت بند تھا میرے پاس اس کے ڈاکومنٹری ویٹنس ہے میرے فیل بوک پر ایک کانگریس کے آدمی نے میشیز بھیجا کہ دلی میں راہول گاندی نے جو مہا ادیویشن کیا تھا کانگریس کا اس ادیویشن میں بیلڈ پیپر پر چناؤ ہونا چاہیے یہ ریزولوشن کانگریس نے پاس کیا تھا راہول گاندی نے پاس کیا تھا تو اس نے کہا کہ آپ نے اس کا سمرتھن کیا تھا ہم نے راہول گاندی کا اور کانگریس کا تو سمرتھن نہیں کیا تھا ہم نے ٹیسٹ کرنے کے لیے راہول گاندی کا کہ آپ نے بیلڈ پیپر پر چناؤ کرنے کے لیے ریزولوشن پاس کیا تو اس کو لاغو کرنے کے لیے یدی راہول گاندی آندولن کرے تو ہم آندولن میں بھارت مکتی مورچہ بامسیب بوجن کرانتی مورچہ پورے شکتی کے ساتھ سباگی ہوگا آندولن میں میں جانتا کہ راہول گاندی آندولن نہیں کرے گا بیلڈ پیپر کے لیے اور راہول گاندی نے آندولن تو چھوڑو چناؤ آئے ہوگو چٹھی تک نہیں لکھا مگر اس آدمی نے میرے پوسٹ میں لکھا کہ جب آپ نے راہول گاندی کو بیلڈ پیپر کے لیے سمرتن دیا تو آپ دو تاریخ کے بند کے لیے کانگریس کو سمرتن کیوں نہیں دے رہے ہو آپ یہ سنکیت برابر ہے نا یہ ہمارے لوگ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں میرا یہ میرے ریکارڈ میں ہیں میں جب ہریانہ میں گیا تو وہاں نام کے ساتھ ہمارے کارے کرتاؤں نے بتایا کہ کانگریس اور بی جے پی کے جلاستر پر جو انسوچت جاتی کے جن جاتی کے جو سیل ہے وہ سیل کے لوگ کانگریس کے بی جے پی کے اس کے بی روض میں پرچار کر رہے تھے اور ہمارے جو عام آدمی ہیں ان کو اندولن کے لیے سہباغی کرانے کے لیے سامل کروانے کے لیے کوشش کر رہے تھے وہاں کے ہریانہ کے کارے کرتاؤں نے مجھے یہ سارا نام کے ساتھ بتایا پھر میں نے سارے دیجبر میں چھانمین کروایا تو ہمارے کارے کرتاؤں نے ہر جگہ سے ہمیں ریپورٹ دیا کہ گھر کے باہر کانگریس کے جو لوگ ہیں اور بی جے پی کے لوگ ہیں گھر کے باہر نکل کر جھنڈ میں نکل کر انسوچت جاتی جن جاتی کے لوگوں کو سڑکوں پر نکال رہے تھے آپ لوگوں کو سن کر حیرانی ہوگی کہ کانگریس اور بی جے پی اور بی جے پی اور کانگریس دونوں لوگ ایسا کیسے کر رہے تھے یہ تو ماننے والی بات نہیں ہے آپ میں سے ایسا سوچ سکتے ہیں راجنیتی اگر سیدھی چلے تو راجنیتی تھوڑی ہوتی ہے راجنیتی ہمیشہ ٹیڑی چلتی ہے اور سیدھا سمجھنا پڑتا ہے راجنیتی ٹیڑی چلتی ہے اس کو سمجھنا سیدھا پڑتا ہے وہ ہم لوگوں کو سیدھا سمجھ میں آتا نہیں ہے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے بتا رہا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ کانگریس کے لوگ دو تاریخ کے آندولن کے لیے ہمارے لوگوں کو کیوں بھرکا رہتے وہ بی جے پی کے بیروت میں بھرکا رہتے جب سپریم کورٹ نے ڈیسیزن دیا تو کانگریس کے لوگوں کا سٹیٹمنٹ تھا اور بار میں آج بھی ریکارڈ میں ہے کہ بی جے پی نے سپریم کورٹ میں پہلے بھی نہیں کی اس کانون کے سمرتھن میں پہلے بھی نہیں کی اچھا وکیل نہیں لگایا ایرگومنٹ نہیں کیا اس کا مطلب ہے کانگریس کے لوگ بول رہے تھے کہ اس کے لئے بی جے بی جے میں دار ہے ڈیسیزن دیا اس سپریم کورٹ نے اور وہ کانگریس کہہ رہی تھی اس کے لئے بی جے بی جے میں دار ہے اور انہوں نے اپنے کاری کرتاؤں کو جلے جلے کے کاری کرتاؤں کو کہا کہ لوگوں کو بی جے پی کے بی روز میں بھڑکاؤ تو اس سی اس ٹی کے لوگوں کو انہوں نے بی جے پی کے بی روز میں بھڑکایا تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا تھا یہ پولیٹیکل ایجنڈا تھا کانگریس کا اس کے پیچھے کیا ایجنڈا تھا کہ اس سی اس ٹی کے لوگ یدی بی جے پی کے بی روز میں اندران کرتے ہیں تو اس سی اس ٹی کے لوگوں کے اندر بی جے پی کے بی روز میں شترو بھاو پیدا ہوگا رائیویلری پیدا ہوگی اگر شترو بھاو پیدا ہوگا رائیویلری پیدا ہوگی دشمنی بھاو پیدا ہوگا تو جب انیس میں چناؤ آئے گا تو اسی اور اسٹی کے لوگ سوچیں گے کہ ہمیں ہر حالت میں بیجے پی کو پراز کرنا ہے کیونکہ دشمنی کا بھاو پیدا ہو گیا بیجے پی کو پراز کرنا ہے تو جو لوگ کانگریس کو ووڈ بھی نہیں دینا چاہتے ہیں اسی اسٹی کے وہ بولیں گے کہ جو کینڈیڈیٹ بیجے پی کو ہر وائے گا ہم اسی ووڈ دیں گے جو اسی اسٹی کا آدمی کانگریس کو ووڈ دینا نہیں چاہتا جب اس کے اندر رائیولری کا بھاو پیدا ہوگا دشمنی کا بھاو پیدا ہوگا تو وہ انیس کے چناؤں میں بیجے پی کو حرمانی کے لیے کانگریس کو ووڈ دینے کا سوچے گا اور اگر کانگریس کو ووڈ دینے کا سوچے گا تو تم جو اندولن چلا رہے ہو تمہارے کیا ہوگا تمہارے اندولن کا کیا ہوگا تمہارا راشتہ بی اپی سنگڑن راشتہ بی اپی آندولن سوابی مانی آندولن اس کا کیا ہوگا تم جو لوگوں کو جاگرن کر رہے ہو وہ آپ کو بولیں گے بیسر رم جی اس بار ماف کر دینا اس بار بی جے پی کو ہم کو پراز کرنا ہے اس لیے ہم لوگ کانگریس کو ووڈ دے رہے ہیں اگلی بار آپ کو دیں گے اب کی بار بی جے پی کو آر بانا ہے آپ کو راج نیتی سمجھا رہا ہو اتنا آسان تو نہیں ہے راج نیتی سمجھنا یہ جو شطرباؤ ڈیولپ کرنے کے لیے رائیولری ڈیولپ کرنے کے لیے کانگریس نے اپنا پلان بنایا اور ہمارے لوگوں کو بی جے پی کے بھی روز میں بھرکایا اور رائیولری ڈیولپ کیا بی جے پی کا کیا مقصد تھا بی جے پی کا مقصد تھا کہ جب سارے انسوچ جاتی کے لوگ جن جاتی کے لوگ اگھتا ہو کر بڑا اندرن کریں گے تو وہ بھی سیکھا دھوی کرن بی جے پی کے سمرتن میں ہوگا بی جے پی کے انسوچ جاتی کے لوگوں کو انہوں نے کہا جن جاتی کے لوگوں نے کہا کہ تم لوگوں کو اندرن کرنا چاہیے وہ بھی میدان میں اترے وہ میدان میں اترے اتروایا پارٹی نے اس کے پیچھے وہ بھی سیکھا بی جے پی کے سمرتن میں دھروی کرن کروانا مقصد تھا اس کا ثبوت اس کا ثبوت دس تاریخ کو برامنوں نے سبرنوں نے بھارت بند کا اعلان کیا اور بھارت بند کا اعلان میں کہا وہ بی سی بھی ہمارے ساتھ ہے جاؤ سوشل میڈیا میں ابھی بھی ریکارڈ ہے کال پر ایک باتیں نہیں کہہ رہا ہوں ویریفائی کرو جو کہہ رہا ہوں برامنوں نے سبرنوں نے بھارت بند گیا دس افریل کو آٹھ دن کے بعد پہلے انہوں نے محول گرم بنمایا دو تاریخ میں ہمارے کم سے کم تیرہ لوگوں کو مارا مارنے کے پیچھے بھی ایک مقصد تھا کہ جو لوگ ایٹروسیٹیز کے ایٹ کے اوپر پرتکار کر رہے ہیں پرتکریا کر رہے ہیں سوالہ بھی کہے اس کی او بی سی پر نگیٹیو پرتکریا ہوگی اور نگیٹیو پرتکریا ہوگی تو او بی سی کا دروی کرن بی جے پی کے سمرتن میں ہوگا تو ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے دس تاریخ کا بھارت بند کا اعلان کیا جب بھارت بند کا اعلان کیا تو بام سے بھارت مکتی مورچہ کے دوارہ سارے دیجبر میں جو او بی سی کے اندر جاگرن کیا گیا بہت سارے او بی سی کے سنگٹن نے کہا ہم دس تاریخ کے بند میں شامل نہیں ہیں اس کا بھی ریکارڈ ہمارے پاس ہے کون سے کون سے سنگٹن نے ایسا کیا اس کا ریکارڈ ڈاکومنٹری ہمارے پاس ہے بابوہ بابوہ تو کالبنی باتیں نہیں بتا رہا ہوں ساتھیوں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کونگریس نے آپ لوگوں کا دو تاریخ کو استعمال کیا آپ کے لوگوں کو مروایا اور انیس میں ووٹ بھی ڈالو گے تو گدے پن کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے نا آدمی کو گلہ ہونا چاہیے مگر گدے پن کی کوئی حد ہونی چاہیے گی نہیں اپنے لوگوں کو مروا لے کا کام کیا یہ بات ہم کو پہلے سے معلومتی ایسا ہونے والا ہے اس لیے ہم لوگوں نے اس آندولن میں شرکت نہیں کی اور ہمارا اپنا آبیان ہم نے چار تاریخ کو گوشت کیا چار تاریخ کو گوشت کرنے کے بعد کونگریس کے آدمی نے ہمارے پوسٹ پر لکھا کہ آپ نے بیلٹ پیپر کے لیے ناہول گاندی کو سمرتن دیا تھا تو آپ نے یہ بند کے لیے سمرتن کیوں نہیں دیا کالبری باتیں نہیں بول رہا ہوں ابھی ہمارے پاس میں جو ثبوت میں نے بتائے وہ اسے بہت سارے ثبوت سارے دیجبر میں ہیں اور فرسٹینڈ انفرمیشن ہے کتابی باتیں نہیں ہیں اکباری باتیں اس لیے ساتھیو نیترطو ویہی راوستہ میں آپ کا کھیول استعمال ہو سکتا ہے سنگٹن شکتی کے بغیر کوئی مولیق پریورتن ہونے بارا نہیں ہے نیترطو کے بغیر کوئی بھولیق پریورتن ہونے بارا نہیں ہے دنیا میں آج تک نہیں ہوا نہ آگے ہوگا سنگٹی شکتی کے ابحاؤں میں آپ کا استعمال ہو سکتا ہے بہت بار ہوا دو تاریخ کو بھی ہوا دستاریخ کو بھی ہو بی سی کا استعمال کرنے کا بلان تھا جب دستاریخ کو ہو بی سی کے لوگوں نے ویروت کیا سمرتن نہیں دیا تو بی جی پی کے لوگوں کو معلوم ہو گیا ہو بی سی کا سمرتن نہیں ہے جب سمرتن نہیں ہے یہ معلوم ہوا تب نرندر موڈی نے سپریم کورڈ میں پنر بیچار یاچی کا داخل کرنے کا نرنے کیا تب ان کو لگا کہ اب یہ گصہ تھنڈا کرنا ہوگا نئی توروں نے پلان بنایا تھا اسی اسٹی ورسز او بی سی ان لوگوں کا جھگڑا لگایا جائے تو اسٹی ساتھیوں یہ جو بات میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں ان باتوں کو ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا اور سمجھ کر ہم لوگوں کو اپنے استعمال کو روکنا ہوگا تو یہ تب ہی سنبھل ہے جب ہم اپنا سنگھڈن بنائے سنگھڈن کو مجبوط کرے اپنے نیترطو کو راستی استر سے لے کر جیلا اور گاہ استر تک مجبوط کرنے کا کام کرے تب ہی جا کر ہم اپنے لوگوں کو اپنے سماج کو دشاہ دے سکتے ہیں گائیڈنس کر سکتے ہیں مارگ درشن کر سکتے ہیں ایسا کرنا ہوگا اگر ایسا ہم کرتے ہیں تو ہم سفل ہو سکتے ہیں یہ بات آپ لوگوں کو گاڑ باننے ہوگی ہاں یہ جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس کے لئے سمجھ لگنے والا ہے آپ کے بات سمجھ ہے نہیں آپ کے بات جلد باجی ہے جلد باجی سے کیول استعمال ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ لوگوں کو جلد باجی سے میں ایک تالیس سال سے کام کر رہا ہوں جلد باجی کرتا کر رہا ہوتا تو اتنی بڑی طاقت آج جو ہماری آج اتنی بڑی شکتی ہے اور اتنا بڑا طاقت جو پیدا ہوئی ہے یہ پیشن سے ہم نے پیدا کی ہے اور آنے والے دس سال میں بہت بڑی شکتی اور بہت بڑی طاقت پیدا ہوگی جس کے بلبوتے پر ہم لوگ آنے والے سمجھ میں اپنا مقصد اور اپنا عدیش پورا کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کا ساتھ سیوک چاہیے مجھے آشا ہے آپ ساتھ سیوک کروگے اس آشا اور اشواس کے ساتھ آپ نے میری بات دھیان سے سنی اس کے لئے آدار دنے والے